کائنات ہے یہ ابتدائی حیات ہے اور آخرے حیات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار عالم جو ہے وہ نبوت سے پہلے بھی تھا اور نبوت کے بعد بھی ہے غرض و غائط کائنات ہیں اسی لئے قرآن حکیم میں یہود کو اللہ تعانیٰ دیتا ہے کہ این ابھی تو ابھی پائدہ بھی نہیں ہوا تھا کہ این ابھی ابھی تو پائدہ بھی نہیں ہوا تھا تو تیرے حوالے سے خاتنازہ یہ یہاں کہتے ہیں کہ مسلمان بات میں تھے مگر قرآن کچھ اور کہتا ہے کہ این ابھی ابھی تو پائدہ بھی نہیں ہوا تھا تو یہود تیرے توسط سے مدینہ کے یہود ہوں ہم سے مدد مانتے تھے تیرے وسیلے سے ہم سے دعائیں کرتے تھے غلبہ مانتے تھے اور ہم ان کو عطا کرتے تھے کیسے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ اب جب کہ تُو ان میں ہے تو تیرا انکار کر رہے ہیں کیسے بدبخت ہیں تو خادرین و حضرات ان علماء کا دیکھئے جو رسول اللہ کہتے ہیں کہ چالیس بر سے پہلے وہ نبی نہیں تھے اور قرآن کو دیکھئے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ تُو ابھی پائدہ بھی نہیں ہوا تھا اے نبی تو تیرے حوالے اور وسیلے سے لوگ دعا مانگا کرتے تھے یہ صرف انڈرسٹیننگ کا فرق ہے اگر عدب رکھا جائے تو کہا کہ نبی تو نبی ہی تھے مگر ڈیکرلیشن آفٹی پروفیٹھوڈ انہیں پرٹیکلر ایج اخفا رکھا گیا تاکہ بہنسیت انسان ان کی صداقت و امانت کی ان کا معاشرہ گمائی دیتا تاکہ اس کے بغیر دین نے آگے نہیں چلنا تھا صادق و امین کے ٹائٹل کو حضورت کے لیے نبوت نہیں بلکہ انسانی کا نقصہ یہ تھا جو نبی کو کنفرم ہوا چالیس پرس میں مگر نبی تو وہ اس وقت میں تھے جب جیسے مقاول قرآن کی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نبی تو وہ اس وقت تھی جب غرض و غائط کائنات بن رہی تھی نبی تو اس وقت میں تھے جب اللہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی تو ایسا ہو جو مجھے پروپر لی جانے اور میری تعریف کرے پھر اس نے اسم احمد رکھا آسمانوں پر جس کا نبی تو اس وقت میں تھے جب دعود اور سلیمان کے وضائف میں اہتنامہ اعتیق میں کہا گیا کہ سب سے آخر میں ففار کلیت آئے گا دی پریزد مانا آئے گا نبی تو اس وقت میں تھے جب آتمہ صدھا تھا گناہ سے نندہ نے پوچھا آئے استان محترم تیرے بادنی کو استان ہے تو اس نے کہا وہ اول و آخر کو بڑا استان ہے تو اس نے کہا کیا میں اسے دیکھ پاؤں گا کہا بہاتمہ نے ہو سکتا ہے اسے دیکھ لیں ہو سکتا ہے تیری زندگی میں نہ ہو تو نندہ نے کہا اے تیری تھنکر اے بادشاہ علم و فکر اگر وہ آئے تو میں اسے کیسے پہچانوں گا کہا اس کا ایک نشان ہوگا مترا رحمت اس کا ایک نشان ہوگا اور وہ اس نام سے پہچانا جائے گا مترا کے نام سے جائے رحمت کے نام سے پہچانا نبی تو ابدا نہیں کبکت ہے اللہی بھی تک جانتا ہے جس نے انہیں نبی بنایا تھا جس نے افسر الانبیاء قرار دیا جس میں نصوت رسالت کو محمد الرسول اللہ کے وجود سے عزاز بخشا سادہ مسلم آپ نے اپنے لیکشر کا اختتام حیات علی کی موت اور پھر جی اٹنے پر کیا موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پہ کچھ کتابیں لکھی گئیں اور بہت سے لوگوں کو سائیکو گیس بنا گئیں میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن سلط کی روشنی میں بتائیں کہ مرتے وقت مرنے والے کی اور مرنے کے بعد کیا قیفیات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی دوسرا میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظار کے عالم کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے اور ہم مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے کیا وہ مرنے والے کو نظر آتے ہیں باب آج ہے کہ پہنے شوال کریں کہ موت کا منظر ہو گیا ہم لوگوں نے لکھی ہے جو ابھی مرے نہیں ہوتے ہیں میرا خیال ہے مرنے کے بعد مرنے کتاب نہیں لکھ سکتے جو مثال میں دے رہا ہوں اس میں وہ مر گیا جاتا ہے اور وہ اتفاق کر دیکھونا اللہ ہی پرفیٹ ہے ملائکہ سے بھی کوئی اکاز غلطی ہو جائیتی ہوگی مارن بلینز اگر ہماری وان ان ہنڈرڈ ہے تو ان کی وان ان بلینز ہو جائیتی ہوگی تو اتفاق یہ ہے کہ ایک عادل سے غلطی کا وہ ایک شکار بنا اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی خبر مل گئے مگر یہ غلطی ہوتی بھی نہیں ملائکہ کی یہ غلطی ہوگی مگر خلاد اشیاء کے کبھی کبھی اوپر والی دنیا کی خبر جو ہے نیچے والوں کو مل جائے باقی رہا اللہ نے کہا کہ آج سکارات میں اشکی آنکھ کیا تیز ہے آج سکارات میں اشکی آنکھ کیا تیز ہے کہ جن چیزوں پر پہلے اسے اعتبار نہ تھا آج اس کا اعتبار قائم ہو گیا تو حضرت حضرت ابن عشاہ مسیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار سیدنا عبو طالب سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ چچا میرا کلمہ پڑھ دیتی میرا کلمہ پڑھ دیتی حضرت ابباس بھی ساتھ کر رہے تھے اور ان کا اپنیتے اگر مجھے قریش کے تانہ کا قناہ نہ ہوتا اور مجھے نہ ہوتا کہ ہنگے قبو طالب موت کی تلخیم بڑے خوبصورت شیر ہے ابو طالب پہ ساتھ ساتھ شیر بھی پڑھ دیتی عرب بسیکلی گفتگو بھی شیر میں کرتا تھا تو میں ضرور یہ بات کہہ دیتا یعنی کہ میں طرح قائل نہیں ہوں بلکہ میں ضرور یہ بات کہہ دیتا جو دو کہہ پھر حضور نے درخواست کی کہ چچا میں زمانت لیکم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیتا تو حضور پیچھے آگیا دل گرفتہ ہوگا کہ چچا بار بار اس تناؤں میں اور جو فیملی سے اس میں وہ بات نہیں کہہ رہے جو میں چاہتا ہوں تو اس عرصے میں سکرات شروع گیا سب سکرات شروع گیا تو آگے بڑھتے ہوئے عباس نے کان لگا دیکھو ابو طالب کچھ پڑھ بڑھا رہے تھے تو آگے کہ عباس نے عبد المطلب نے کان لگا دیکھو تو کہہ لگے بتیجے تمہارا چچا وہیں پڑھ رہے تھے تو تم چاہتے تھے یہ سکرات کا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا چچا وہیں پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں سنا میں نے نہیں سنا یعنی سکرات کے وقت کی سٹیٹمنٹ آپ کے کام نہیں ہے توہ کا وقت سکرات تک تو انہوں نے کہا چچا میں نے نہیں سنا سکرات میں جب دباؤ پڑھتا ہے موت کے خوف کا تو برینز کے وہ سیلز کشانہ ہو جاتے ہیں جیسے اگر ایل ایس ڈی آپ استعمال کے لیے سیلی سنچے کیسے کہتے ہیں یا کوئی شخص بھانگی استعمال کرتا تو فیزیکلی بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے ہائی ڈیگری سینسٹیویٹی کر دیتے ہیں آپ کے مسلز میں مسامز میں آپ کی سینسٹیویٹی اف برین میں اضافہ کر دیتی ہے اور بہت کچھ اضافہ کر دیتی ہے تو غالبین آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں آپ کو شاید جو ماشاءاللہ عمر کے ان کو بتاؤ گا کہ ایک رہا جب لاہور میں لسٹی کا نشاہ شروع لسلسک ایسٹی کا تو جب ہم گزرتے تھے تو لوگ مس پڑے ہس رہی مشکرہ رہے ہیں تو ہم پوچھے کیا ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا تھا we are on a trip تو کہا کرتے تھے we are on a trip یعنی ہم تو جنت مابا کی شائر کر رہے ہیں مڈی مڈی لبی چیزیں ہو رہی ہیں یہ اور ہی وہ رہی ہیں تو اتنی سنسٹیو ہو جاتے ہیں برین سیلز اس وقت اتنے سنسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ان کے موت کے خوف اور دباؤ کی وجہ سے زندگی میں بھی یہ سنسٹیوٹی کریئٹ ہو جاتی جیسے مشیل نوستر ڈیمس کی مثال آپ کے سامنے کہ مسلسل ڈپریسیو حادثات کی وجہ سے وہ اتنا سنسٹیو ہو گیا تھا برین کہ ESP جو ہے سپیشل پرسیپسنز کریئٹ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پیشنگویاں کرنے میں کابل ہو گیا شاہ نیمت اللہ ولی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے تصوف میں کانسنٹریشن آرٹ کے بعد جو ایک ہائی ڈیگری یعنی برین سنس کی اکٹیویٹش جسے تیلی کائنیسز کہتے ہیں یا تیلی پیٹک کانسنس کہتے ہیں اس میں بھی یہ سنسٹیوٹی کریئٹ ہو جاتی ہے اور موت کے وقت یہ خصوصی سنسٹیوٹی کریئٹ ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ تمام چیزیں مقور پر وردگار عالم دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے وہ زندگی میں انکار کرتا تھا ملائکہ آسا دوسرے جو اسے لینے آتے ہیں جدہ وہ جا رہا ہوتا ہے ہر چیز اس کے چھوٹی سی منابعہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ حیائی تلیق اللہ واقعہ پیش آیا اس سے بہت پہلے حدیث مبارک کہ ایک صحابی کو غسل دیا گیا فوت ہو گیا غسل دیا گیا ان کو اٹھا کے لیے جا رہے تھے کہ دستے میں کاموں کی لوگ بھڑکی لوگ چکرنے ہوئے صحابی اٹھ کرے ہوئے پہلا کاموں نے یہ کیا کہ میری بہن کے دل کہ بہت کیا پتہ آگے کہ ابھی زندگی میں واپس ہے نہیں کہا نہیں مجھے میری بہن کے پاس لے چلا بہن بڑا وہاں ماتل کر رہی تھی تو جاتی ہے تھپڑ سے زور سمار تو کہے کہ کدھے کیا ہوا بھائی تو دیوانہ ہوا ہے زندہ ہونے کی خوشی میں اسے کہا نہیں بہت سے ہے کہ جب تو بین کر رہی گئی تو میرے بارے میں بڑی بڑی تعریفیں کر رہی تو میرے ساتھ ملائکہ چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھ کیا جھوٹ بول رہی ہے کہ تو ایسی نہ نکلا تو تیران بنو بچ کریں تو خاندین حضرات افراد اور تفرید کے درمیان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اصلی نہیں ہے ایک مسنوعی دنیا ہے میں اگر اس پہ بہت تفصیل سے دور کروں میں اگر یہ دیکھوں کہ محدود ذرائع کی دنیا ہے محدود زمانے کی دنیا ہے کسی وقت بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے تو میرے پاس کوئی امید نہیں رہتی اگر زندگی اور موت کے بعد میری امید کسی قائم ہے کسی جے تو میرے اللہ سے تو میں اس کے ساتھ کیوں نہ خوش دمانی بلتوں میں کیوں اسے ظالم سمجھوں میں کیوں اسے محتصب سمجھوں میں اس کی ابتدائی صفات سے اسے کیوں نہ پہشانوں میں اسے رحمان و رحیم و کریم کیوں نہ سمجھوں جب میرا اور اس کا معاہدہ ہے جب مجھے اس نے وعدہ دیا ہوا ہے وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَتِ کہ میں ہر حال میں تم پہ رہن کروں گا تو کیا رحمت میں جہانم شامل ہو سکتی ہے نہیں تو پھر مجھے کیوں نہ خدا کی بات کا یقین آئے مگر مجھے جواب میں کیا کرنا ہے میں اپنی خطال سے در گزرا میں اپنے حواظ سے مجھے تو یہ چاہنا ہے کہ اے رب کریم اس تیرے اہد و پائمان وارث ہونے میں مجھے کیا کرنا ہے تو اللہ مجھے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا ایک دفعہ مجھے لا الہ اللہ تو خادم حضار اگر یہ بھی مشکل ہے پھر اللہ ہی آپ کا حافظ اگر زندگی پوری میں پورے حج حواظ میں یقین اور اسمان پہ ساتھ ایک دفعہ پہ اگر لا الہ اللہ محمد اور رسول اللہ کہنا مشکل ہے تو پھر آپ خود سوچو پھر آپ کا کیا استحق اللہ کی رحمت پر بنتا ہے ابھی سر یہ ایک سوال ہے کیا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے اور دوسرا سوال جو ہے اگر میں ساتھ پڑھ دوں تھوڑا انٹرسٹنگ ایس خاص طور بھی موجود حالات میں یونیورسٹی کے حال کے حالات میں لڑکیوں سے دوستی جائز ہے خالی لڑکیوں کیوں عجیب بے تکہ سوال اگر تو آپ یہ سوال کرتے کیا لڑکی اور لڑکیوں کی آپس میں دوستی جائز ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ حضور اللہ کو مل دیئے دوستی مرد اور عورت میں ہو نہیں سکتے دوستی جو ہے ایک قسم کی اجناس میں ہوتی ہے ایک قسم کے پیٹرن میں ہوتی ہے لڑکی اور لڑکا مختلف اجناس ہے اس لیے ان میں دوستیاں نہیں ہو سکتے اس دوستی کے اچھے ایک ہی غرض ہے اور وہ کے پرو کرییٹیو مقاصد کے لیے اکٹھا ہوں یورپ اور مغرب میں آپ جیسے پترس نے کہا تھا کہ کوئی بتا نہیں کہ کب بھوکنے والے کتے بھوکنا بند کر کے کاٹنا شروع کر تو یورپ کی اسطلاح میں جو فرینڈ اور بوائی فرینڈ کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ بوائی فرینڈ گر فرینڈ کس مانگر فرینڈ سی ختم ہو کے بوائی فرینڈ اور گر فرینڈ ہو نہ شروع اور نارمل اس قسم کی تقسیم کا کوئی پائمانہ انسانی معاشرے میں بلکل موجود نہیں ہوتا ہسٹیلیٹیز موجود ہیں بہت سیکسز آر ویری ویری ڈیفرن ان نیچر اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہے اور یہ پتہ ہے کہ ہمارے صحبتوں کے اثرات کیا ہیں اس لئے اگر تو یہ معاملہ یورستیوں کارج میں صرف اس دعا و سلام تک رہے جس میں مقاصد تعلیم تو یقین